دوستو آج پھر آپ کو میں ایک نیو ڈیجائن کے ساتھ آیا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوئے دیوار ہماری پرانی ہے اس پر پہلے سے ہی ہمارا ٹیکٹر ملسن پینٹ ہو رکھا ہے تو اس پر ہم نے ریگمان لگایا ہے ایک سو پچاس نمبر کا وارٹر پروف جیسے کہ اس پر ہم نے جو کالے نسان تھے کالے داگ تھے اور جو پین والے نسان تھے وہ نکالے ہیں ہم نے اور دوستو یہ ہمارا ییلو کلر ہے رویل لگزری ملسن کا ییلو کلر ہے اور اس کا اپنے نمبر تو پیچھے دیکھی لیا ہے نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے بیچھے میں نے آپ کو سکرین پر پیچھے جو سکرین چل رہی تھی سکرین پر اپنے نمبر وہ دیکھا ہوگا تو دوستو اس میں ہم نے کیا کیا کیونکہ ہم نے یہ ڈیاین جو بنانا ہے ایس پلس کا اس ڈیاین کا نام ہمارا ایس پلس تو اس کو بنانا کیسا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں یہ ہمارا بڑے بڑے بالو والا رولر ہے آپ اس کو پتا ہوگا اپلیکیسن رولر ہے اس سے ہم ٹیکچر کا مال ٹاپ کورٹ جو ہوتا ہے رویل پلے کا وہ بھی ہم اس سے چڑھا سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں کہ رولر سے ہی مال چڑھانا ہوتا ہے اس سے اور کسی چیز نہیں پر دوستو ایک بات آپ کو تھوڑی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی وہ میں بتا جتا ہوں جو نئے بندے ہیں ان کے لئے بتانا بہت جروری ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے پانی کتنے ملائے تھا رولر سے چلانے کے لئے دوستو ایک لٹر کے لئے اندر ہم نے کیول اونلی دو سو گرام پانی ملائے ایک لٹر کے اندر کیول دو سو گرام پانی ملائے وہ بھی اس لئے اس کا تھوڑا سا دانا اٹھ سکے دانے کے اوپر ہم نے یہ ڈیان بڑھایا ہلک ہلکا دانے کے اوپر دوستو یہ ناریل ہے جیسے کہ آپ جانتے ہو ناریل تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور ہر جگہ چلتا ہے تو ہر جگہ ناریل مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ ہی مل جاتا ہے مارکٹ میں سے کرانے کی دکان سے لے سکتے ہو مندر سے لے سکتے ہو مطلب ناریل آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا دوستو یہ ناریل کا جو اوپر کا چھلکہ ہوتا ہے تو چھلکے کے اندر جو شدیاں شدیاں ملدہ ریششے جو ہوتے ہیں وہ چیز ہے اس کو اچھی طرح سے نکالو نکالنے کے بعد اس کو پھر ایک ایک پیڑ ایک ایک جڑ جو ہوتی ہے اس کی وہ الگ کرو شدیاں کو جو اس کی چھاڑ سے جو ہوتے ہیں یہ ایک ایک کر کے الگ کرو دوستو ہم نے اس کی کر کے اس کو ایک ایک کر کے الگ کیا اس کے بعد میں اس طرح سے ایک رسی سے باندھا رسی سے باندھا کے بعد یہ پھر ہم نے کام شروع کیا ہے یہ دوستو ہمارا میٹریلک پینٹ ہے اور اس کا نمبر آپ پیچھے سکرین پر دیکھی رہے ہو یہ ہی نمبر ہے اس کا اور دوستو میں ساتھ کوست کروں گا ٹائٹل میں بھی اس کا نمبر اور ٹاپ کورٹ بیس کورٹ کا نمبر دے دوں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے مال کے اندر بلکل پانی نہیں ڈالنا ہے جیسے ڈبے کے اندر مال لکلتا ہے ویسے ہی آپ نے ٹرے کے اندر رکھنا ہے مطلب کوئی بھی چیز ہو بڑی سی کوئی چیز ہو ویسے فیلال میں ٹرے کے اندر رکھو گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مال زیادہ لے کے کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس طرح سے آپ نے پوری دبال پہ ہلکے ہاتھ سے اس کو پوری دبال پہ ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے آپ نے جگہ جگہ جیسے ہم پینٹ کی ٹیچنگ کرتے ہیں ہلکے ہلکے ہاتھ سے چھوانا ہے زیادہ تیج ہاتھ سے نہیں دبانا ہے نہیں تو پھر بڑے بڑے چھاپے سے بن جائیں گے اور ہلکے ہاتھ سے ہی رکھنا ہے دو سے تین بار ہاتھ سے ہاتھ چار بار بس ایک بار بھگھانے کی بھگھانا ہے اور ہاتھ سے ہاتھ تین یا چار تک آپ اس کو تین بار یا چار بار ٹچ کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں تو دوستو کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو اس میں کم بڑتی بھی لگتا ہے تو بعد میں بھی آپ ٹچنگ اس کی کر سکتے ہو اور دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس دیان کے لیے اس میں مال کتنا لگتا ہے کتنا مال تو میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس میں زیادہ مال نہیں لگتا کم ہی مال لگتا ہے لیکن یہ کہا ہے کہ خریدنا پورا لیٹری پڑتا ہے تو اس کر کے میں بھی لیٹری لائے تھا اور یہ کمپنی کونسی تھی جو ہمارے ٹاپ کوٹ کی وہ سینرڈرڈی کمپنی تھی دوستو یہ پنک کلر ہے تو اس کا بھی دوستو آپ نے نمبر سکرین پر چل رہا ہے پیچھے دیکھا آپ نے وہی نمبر ہے اس کا بھی تو بتانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سکرین آپ نے دیکھی لیتا اور دوستو یہ بھی ہمارا مٹریلک ہے اس کے اندر ہم نے پانی نہیں ڈالا بلکل اور اتنا میں بتا جاتا ہوں کہ ایک لٹر جو ہے ہمارا پینٹ یہ تو کم جگم اس ڈیان کے لیے تو ایک لٹر ہم نے لیا ہی تھا کیونکہ ہماری دو دو بارے تھیں ایک پوڑے کی تھی اور یہ تھی پوڑے کی کافی بڑی دیوار تھی تو ایک ایک لٹر ہی لینا پڑا تھا ہمارے لیے ویسے تو آپ چار چار سو یا چھ سو چھ سو گرام میں آپ دیوار ایک سو فٹ کی دیوار کر سکتے ہیں اس میں زیادہ مال نہیں لگتا کم ہی لگتا ہے اور اس طرح کا آپ خوبصورت ڈیان بنا سکتے ہیں اس ڈیان کے نام ایس پلس ہے بننے کے بعد دیکھنا کتنی خوبصورت لگے گی ٹاپ کوٹ میں دوستو آپ نے پانی نہیں ڈالنا ہے اگر پانی آپ ڈالو گے نہیں تو آپ کا یہ ڈیان نہیں نکلے گا کیونکہ وہ بہنے لگے گا اور موٹا موٹا نہیں دیکھے گا اس میں جو ہے کہ ڈیان موٹا موٹا دیکھنا چاہیے اور اس طرح سے آپ کو لگانا ہوگا دوسرا کوٹ دوستو جب ہی لگانا ہے آپ نے جبکہ پہلا کوٹ سوک جائے اگر گیلے گیلے پہ آپ لگاؤ گے تو آپ کا وہ پینٹ بھشڑ جائے گا بھشڑ نہ لگے گا اور ایک دوسرے میں ٹچ ہو جائے گا ٹچ ہونے کے بعد وہ فینسنگ بڑی آسی نہیں آئے گی تو جیسے کہ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں دوستو ویڈیو میری تھوڑی بڑی رہتی ہے اس لیے بڑی رکھتا ہوں کہ میں آپ کو پوری بات سمجھا سکوں اس لیے تھوڑی بڑی رکھتا ہوں اور ساری ویڈیو میری بڑی ملیں گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ گفار بھائی اگر تھوڑی کم منٹ میں ڈالو تھوڑے کم اس میں ڈالو اور آپ کو جلدی تھوڑی ٹیم میں سمجھ میں آجاتا ہے تو میں کوشش کروں گا کم میں ڈال دوں گا تو آپ میروہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو اس لیے میں زیادہ میں ڈالتا ہوں اس سے کہ آپ کی سمجھ میں آجائے اور میں پوری بات سمجھا سکوں دوستو دیوار ہماری تیار ہو گئی ہے تیار ہونے کے بعد دوستو دیوار ہماری اس طرح کی آئی ہے دیوار کا کومبینیسن دیکھئے کس طرح کا ہے یہ اور کس طرح کی دیوار آئی ہے دوستو اس میں میں کمنٹ کے جواب بہت کم دے پا رہا تھا ابھی پیچھے میں سادھی میں تھا اس کر کے میں سادھی کمنٹوں کے جواب بھی نہیں دے پا رہا تھا ابھی فیلال میں دو یا تین دن میں بیچ بیچ میں میں آپ کے کمنٹ کے جواب بھی دیتا رہا ہوں کو بتانا ہوگا وارس ایپ نمبر میرا ڈسکریسن میں لنک ہے اس پہ آپ کو وارس ایپ گروپ کا لنک مل جائے گا ڈسکریسن کے اندر اور بغایہ تو میرا نمبر چلی رہا ہے وہ آپ نمبر دیکھ سکتے ہو ٹائٹل میں بھی ہو ڈسکریسن میں اور بات کرنے کا سمیں سوا دس بھائی سے پانچ بھائی تک میرے بات کرنے کا سمیں ہے اس سے زیادہ سمیں نہیں دوستو